امام نقی امام علی نقی امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند اور اسنا عشری کے دسویں امام ہیں آپ دو سو بیس سے دو سو چوون ہجری تک تقریباً چونتیس برس امامت کے منصب پر فائز رہے دورانے امامت آپ کی زندگی کے اکثر ایام سامرا میں اباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی گزرے آپ علیہ السلام متعدد اباسی حکمرانوں کے ہم اثر تھے جن میں اہم ترین متوکل اباسی تھا عقائد، تفسیر، فقہ اور اخلاق کے متعدد موضوعات پر آپ علیہ السلام سے کئی احادیث منقول ہیں آپ سے منقول احادیث کا زیادہ حصہ اہم کلامی موضوعات پر مشتمل ہے من جملہ ان موضوعات میں تشبیح و تنبیح اور جبر و اختیار وغیرہ شامل ہیں زیارت جامعہ کبیرہ جو حقیقت میں امامت سے متعلق شیعہ عقائد کے اندہ مسائل اور امام شناسی کا ایک مکمل دورہ ہے آپ ہی کی یادگار ہے امامت کے دوران مختلف علاقوں میں وقالات آئین کر کے اپنے پیروکاروں سے رابطے میں رہے اور انہی وقالات کے ذریعے مسائل کو بھی حل و فصل کیا کرتے تھے آپ کی شاگردوں میں عبدالعزیز حسنی، عثمان بن سعید، ایوب بن نوح، حسن بن راشد اور حسن بن علی ناصر شامل ہیں آپ کا روزہ سامرہ میں حرم اسکریان کے نام سے مشہور ہے آپ کا اسم مبارک علی، کنیت ابو الحسن اور لقب نقی ہے کیونکہ آپ سے پہلے حضرت علی المرتضی علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہو چکی تھی اس لئے آپ کو ابو الحسن سالس کہا جاتا ہے آپ کی والدہ موزمہ سمانہ خاتون تھی آپ کی ولادت پانچ رجب دو سو چودہ حجری مدینہ منورہ میں ہوئی صرف چھ برس اپنے والد کے زیر سایہ زندگی بسر کی اس کے بعد اس کم سنی ہی کے عالم میں آپ اپنے والد بزرگوار سے جدا ہو گئے امام محمد تقی علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا اور وہیں انتیز زیقات دو سو بیس حجری میں حضرت علیہ السلام کی شہادت ہو گئی جس کے بعد امامت کی ذمہ داریاں امام علی نقی علیہ السلام کے کاندھے پر آ گئیں اس صورت میں سوائے قدرت آہوش کی تربیت کے اور کون سا گہوارہ تھا جسے آپ کے علمی اور عملی کمال کی بلندیوں کا مرکز سمجھا جا سکے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی دور امامت میں مرتسم کا انتقال ہوا اور واسق باللہ کی حکومت شروع ہوئی دو سو چھتیس حجری میں واسق دنیا سے رقصت ہوا اور مشہور اور صفاق ظالم دشمن اہل بیت علیہ السلام متوکل تخت حکومت پر بیٹھا دو سو پچاس حجری میں متوکل حلاق ہوا اور منتصر باللہ خلیفہ تسلیم کیا گیا جو صرف چھے مہینے سلطنت کرنے کے بعد مر گیا اور مستعین باللہ کی سلطنت قائم ہوئی 353 حجری میں مستعین کو حکومت سے دستبردار ہو کر جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور معتز باللہ بادشاہ ہوا یہی امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا آخری بادشاہ ہوا حضرت کی صیرت و اخلاق کو کمالات وہی تھے جو اس سلطنت کے ہر فرد کے اپنے دور میں امتیازی طور پر مشاہدہ میں آتے رہے قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ ہر وقت اور ہر حال میں یادِ الہی عبادت خلقِ خدا سے استغنا صبر و استقلال مسائب کی حجوم میں ماتے پر شکن نہ ہونا دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا یہی وہ اوصاف ہیں جو امام نقی علیہ السلام کی صیرت زندگی میں بھی نمائی نظر آتے ہیں قید خانے کے زمانے میں جہاں بھی آپ رہے آپ کی مسلح کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی تیار ہوتی دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت و دہشت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں حقیقت میں یہ ظالم طاقت کو اس کے باطل مطالبہ اطاعت اور اس کی حقیقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے ترک کر دینے کی خواہش ایک خاموش اور عملی جواب تھا یعنی زیادہ سے زیادہ سالاتین وقت کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ جان کا لینا ہے مگر جو شخص موت کے لیے اتنا تیار ہو کہ ہر وقت خودی ہوئی قبر اپنے سامنے رکھے وہ ظالم حکومت سے ڈر کر سر تسلیم خم کرنے پر کیوں کر مجبور ہو سکتا ہے مگر اس کے ساتھ دنیاوی سازشوں میں شرکت یا حکومت وقت کے خلاف کسی بے محل اقدام کی تیاری سے آپ کا دامن اس طرح بری رہا کہ باوجود دار السلطنت کے اندر مستقل قیام اور حکومت کے سخت ترین جاسوسی نظام کی کبھی آپ کے خلاف کوئی الزام صحیح ثابت نہیں ہو سکا اور کبھی سلاتین وقت کو کوئی دلیل آپ کے خلاف تشدد کی جواز کو نہ مل سکی باوجود یہ کہ سلطنت اباسیہ کی بنیادیں اس وقت اتنی کھوکلی ہو رہی تھیں کہ دار السلطنت میں ہر روز ایک نئی سازش کا فتنہ کھڑا ہوتا متوکل سے خود اس کے بیٹے منتصر کی مخالفت اور اس کے انتہائی عزیز غلام باغر رومی کی اس سے دشمنی منتصر کے بعد عمرائے حکومت کا انتشار اور آخر متوکل کے بیٹوں کو خلافت سے محروم کرنے کا فیصلہ مستعین کے دور حکومت میں یحیٰ بن عمر بن یحیٰ حسین بن زید علوی کا کوفہ میں خروج اور حسن بن زید الملقلب بدعی الحق کا علاقہ تبرستان پر قبضہ کر لینا اور مستقل سلطنت کا قائم کر لینا پھر دار السلطنت میں ترکی غلاموں کی بغاوت مستعین کا سامرہ کو چھوڑ کر بغداد کی طرف بھاگنا اور قلاب بند ہو جانا آخر کو حکومت سے دستپرداری پر مجبور ہونا کچھ عرصے بعد معتز باللہ کے ہاتھ سے تلوار کے گھاٹ اترنا پھر معتز باللہ کے دور میں رومیوں کا مخالفت پر تیار رہنا معتز باللہ کو خود اپنے بھائیوں سے خطرہ محسوس ہونا اور موید کی زندگی کا خاتمہ اور موفق کا بسرہ میں قید کیا جانا ان تمام ہنگامی حالات ان تمام شورشوں ان تمام بے چینیوں اور جھگڑوں میں سے کسی میں بھی امام نقی علیہ السلام کی شرکت کا شبہ تک پیدا نہ ہوتا تھا اس طرز عمل کے خلاف نہیں ہے جو ایسے موقعوں پر جذبات سے کام لینے والے انسانوں کا ہوا کرتا ہے ایک ایسے اقتدار کے مقابلے میں جسے نہ صرف وہ حق و انصاف کی روح سے ناجائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کی بدولت انہیں جلاوطنی قید اور احانتوں کبھی سامنا کرنا پڑا ہے مگر وہ جذبات سے بلند اور عظمت نفس کا کامل مظہر دنیاوی ہنگاموں اور وقت کے اتفاقی موقعوں سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنی بیلوس حقانیت اور کوخ سے بھی گران صداقت کے خلاف سمجھتا ہے اور مخالفت پر پسے پشت سے حملہ کرنے کو اپنے بلند نقطہ نکاح اور میار عمل کے خلاف جانتے ہوئے ہمیشہ کنارہ کش رہتا ہے موتیز باللہ کے دور میں تین رجب دو سو چوون حجری کو سامرا میں آپ نے رہلت فرمائی اس وقت آپ کے پاس صرف آپ کے فرزند امام حسن اسکری علیہ السلام موجود تھے آپ نے ہی اپنے والد بزرگوار کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض انجام دیئے اور اسی مکان میں جس میں حضرت علیہ السلام کا قیام تھا ایوان خاص میں آپ کو دفن کر دیا وہیں آپ کا روزہ بنا ہوا ہے اور عقیدت مند زیارت سے شرفیاب ہوتے ہیں یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میری اور میری ٹیم کی حوصلہ حضائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں